چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے افتار ڈینر میں میڈیا سے غیر اسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ شیخ رشید کو تحریک انصاف میں شمولیت کی دعوت دینے والے ہیں شیخ رشید پاناما کیس پر ڈٹے رہے بابا روان بھی پی ٹی آئی کا حصہ بننے والے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پاناما کا ٹیسٹ میٹ جیتنے کے قریب ہوں جی ایٹی میں نواز شریف کو خود کو بے قصور ثابت کرنے کا موقع ملا تھا جی ایٹی سپریم کورٹ نے بنائی ہے انقریب سپریم کورٹ میں میڈ جیتنے والے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ دو ہزار سترہ جنرل الیکشن کا سال ہے اس لیے انٹرا پارٹی الیکشن کرائے ہیں شوکت خانم کی تین میلین کی انویسمنٹ تھائی لینڈ میں کی تھی جو واپس آ گئی تھی کپتان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے جہجز نے واضح کہہ دیا ہے کہ کتری نہیں آئے گا تو خط ردی بن جائے گا عمران خان نے واضح کیا ہے کہ جی ایٹی کو متنازہ بنانے کی کوشش کی تو عید کے بعد بڑی تحریک چلائیں گے وزیر عظم کے لیے مریم کو تیار کر رہے ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں عید کوہستان میں وہاں کے لوگوں کے ساتھ مناؤں گا آرمی چیف نے شفاف الیکشن کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ایک فوجی پولنگ سٹیشن کے اندر اور ایک فوجی باہر ہوگا کہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن تک شادی نہیں کروں گا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نون لیگ نے میاں والی سے ہمارے کونسلر کو نوے لاکھ روپے کی رشوت دی عمران نے کہا کہ سحیل خان نے نوے لاکھ نمل یونیورسٹی کو دینے کا اعلان کر دیا عمران خان نے مشرع دیا کہ جی ایٹی رپورٹ آنے والی ہے نواز شریف سکون آور گولیاں لے لیں